حفاظتی تدابیر رائے گا اینڈی ایم اے کو درخواست دینے کا فیصلہ کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے ہوسپیڈلز میں جگہ نہیں رہی وزیر سہد پنجاب یاسمی راشد نے خطرے کی گھنٹی وجہ دی ریس کانفرنس میں کہا کہ صوبے میں چونسٹھ مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں سوشل میڈیا خبروں ڈس انفیکشن سے بچنے کے لیے ویب سائٹ بنا دی ہے صوبائی وزیر کا تمام حقائق میڈیا کے ساتھ شیئر کرنے کا آزم ملک بھر میں کرونا سے امواد بڑھ گئیں ایک روز میں بہتر مریضوں کے جامحق ہونے پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا اظہار تشویش بولے حکومتی نا اہلی اور ناسمچی سے وبات تیزیر سے پھیل رہی ہے اپوزیشن لیڈر کا ایک بار پھر مشتر کا مفادات کانسل کا فوری جلاس بلانے کا مطالبہ پیر کروز سے مختلف اداروں کو کھولنے کے لیے وفاق سے سفارش تجارتی اداروں کے لیے اوقاتے کار اور دو دن تاتیلات اور پاکس کھولنے کی بھی تشویز وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی زیر سدارت کورونا کمیٹی جلاس میں فیس ماسک پابندی پر سختی سے عمل درامت کروانے کا فیصلہ نباز شریف ایٹمی دھماکوں کے مخالب تھے دھماکہ راجہ دخل الحق گوھر ایوب نے کروایا بندیر ریلوی شیخ رشید کا دعویٰ پریس کانفرنس میں کہا کہ آئندہ نبی روز پاکستان کے لیے ہم ہیں وفاقی بدیر بولے سرد سن لیں امران خان کہیں نہیں جا رہے شباز شریف کا معاملہ نہائی سنجیدہ ہے حفاظتی تدابیر رائے گا ایسو پیز کی خلاف ورزی روج پر لاہور پر کورونا کا آسیب چھا گیا ستر روز میں وائرس ایک سو چوہتر اموات مبتلا مریس گیارہ ہزار دو سو ساٹھ ہو گئے پنجاب بھر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید انتیس اموات اور ایک ہزار ایک سو چالیس نئے کیسز مجموعی طور پر صوبے میں جانبھا کفرہ چار سو انتیس اور پوزیٹیو کیسز چوبیس ہزار سے زائد صوبائی حکومت کا میو ہسپیڈل میں کورونا کنٹرول روم قائم کرنے اور دو سو بینٹی لیٹرز کے لیے انڈی ایم اے کو درخواست دینے کا فیصلہ کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے ہسپیڈل میں جگہ نہیں رہی وزیر سہد پنجاب یاسم راشد نے خطرے کی گھنٹی وجہ دی ویس کانفرنس میں کہا صوبے میں چونسٹھ مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں سوشل میڈیا خبروں ڈس انفیکشن سے بچنے کے لیے ویب سائٹ بنا دی ہے صوبائی وزیر کا تمام حقائق میڈیا کے ساتھ شیئر کرنے کا عظم ملک بھر میں کورونا سے امواد بڑھ گئیں ایک روز میں بہتر مریضوں کے جامحق ہونے پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا اظہار تشویش بولے حکومتی نا اہلی اور ناسمچی سے وہ بات تیزی ہر سے پھیل رہی ہے اپوزیشن لیڈر کا ایک بار پھر مشتر کا مفادات کانسل کا فوری اجلاس بلانے کا مطالبہ پیر کروز سے مختلف اداروں کو کھولنے کے لیے وفاق سے سفارش تجارتی اداروں کے لیے اوقاتے کار اور دو دن تاتیلات اور پاکس کھولنے کی بھی تچویز ودیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی زیر سدارت کورونا کمیٹی اجلاس میں فیس ماسک پابندی پر سختی سے عمل درامت کروانے کا فیصلہ نواز شریف ایٹمی دھماکوں کے مخالب تھے دھماکہ راجہ دخل الحق گوھر ایوب نے کروایا بندیر ریلوی شیخ رشیب کا دعویٰ پریس کانفرنس میں کہا کہ آئندہ نبی روز پاکستان کے لیے ہم ہیں وفاقی بدیر بولے سرد سن لیں امران خان کہیں نہیں جا رہے شباز شریف کا معاملہ نہائی سنجیدہ ہے پاکستان ریلوی کا ایک سو بیالیس میں سے چالیس ٹرینز بحال کرنے کا فیصلہ سرسید کراچی شالیمار بھاؤدین ذکریہ ایکسپریس بھی جلد رن کرتی چھائے کی ریل میں کورونا ایسو پیس پر عمل درامت کی ذمہ داری ریلوی پولیس ادا کرے کی تیارہ حدیثیں سیڈی نیوز نیٹ ورک کے رونکے محفل سید انسار رضا نکلی کا سفر آخرت کچھ دیر بعد دو صحبہ اور چہنے والے قراج عقیدت پیش کرنے والوں کا جمع غفیر نماز جنازہ بار نماز اثر اسکری فور کراچی میں ادا کی شاہد کی حکومت کورونا کے چکر میں بھوکا مارنے پر تولی ہے تین ماہ سے کاروبار بند ہیں کرایا بل اور تنخاہیں سر پر چڑ گئی ہیں پرائیویٹ سکول دیسوسیشن کا کریم مارکیٹ میں احتجاجی مظاہرہ ہزاروں ساتھ ازا کو بے روزگار ہونے سے بچانے کے لیے سکول کھولنے کی اچھاست دینے کا مطالبہ شادی ہالز اور مارکیز کھلوانے کے لیے مالکان اور ملازمی دردی پریس کلپ کے باہر احتجاج لوگ ڈاؤن کا دوران تمام سیاحتی مراکیز ورن تاریخی مارتوں کے دروازوں پر بھی تعلے مالی اسباب موطل ہو جانے سے تفریح مراکیز مالی بہران کا شکار تنخاہوں کی ادائیگی میں بھی مشکلات صوبائی حکومت سے پانس کروڑ فنڈز کا مطالبہ ناکس پولیسز کے سبب فروگ سیاحت کا خواب کھڑے لائن لگ گیا فلور ملز کے گودام کھالی آٹیوں کے پاس ریکارڈ سٹار گندم کی منمانی قیمتوں سے آٹا کی قیمت 6 روپے کلو پڑ گئی ریکارڈ پیدا بار اور ریکارڈ کھری داری کے باوجود فلور ملز کو 30 دن کا گندم سٹار رکھنے سے بھی روک دیا گیا ناکس حکومتی پالیسی سے اپن مارکیٹ میں قیمت 1670 روپے مند ہو گئی آٹا بہران کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی فنڈز کی قلت کے سبب شہر کے نو تھانوں کی تعمیر نامکمل رہ گئی سی سی پیو نے ریبارٹ آئی جی آفیس ارسال کر دی کوال منڈی کلاگو جرسنگ چوہن گلچنے راہی اور فیکٹری ایریا کی تعمیر کے لیے نئے مالی سال میں فنڈز رکھنے کا مطالبہ لاہور کے ایک ہزار دو سو سرکاری سکولوں میں یکم جون سے نسابی کتابوں کی تقسیم کا آغاز پچیس لات نسابی کتابیں پیر اور منگر کے روز ہی تقسیم کی جائیں گی ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی نے ہر سکول سنوراہ کو دو ساتھ سلا کے ساتھ نسابی کتب کی تقسیم کے لیے ذمہ داری آدار کرنے کی ہدایت کر دی حکومت پنڈاب کا ورکس چارج ملازمین کو ریگولر کرنے کا فیصلہ ایڈیشنل چیف سیکرٹی کی سربراہی میں کمیٹی نے سفارشات پیش کر دی روز میں نرمی کر کے پندرہ ہزار ورکس چارج ملازمین کو مستقل کیا جائے گا ناکس اور مصر غزاؤں کی فروخ کا مقروح بھندہ بے نکاب پنڈاب فورڈ آتھارٹی کی سندر انڈسٹیل سٹیٹ میں کا روائی تین ہزار کلو گرام فنگس زدہ پنیر کبزے میں نے لیا گیا زائد المیاد پنیر مارکٹ میں فروخ کے لیے دوبارہ سے پیک کیا جا رہا تھا رنگ محل پانیوانا طلاب میں گیس لیکیس کا واقعہ بہوش ہونے والے تین افتاد فوری طور پر طبیعی امداد کے لیے ہسپیڈل منتقل گیس لیکیس کا واقعہ کیمیکل کی دکان میں پیش آیا سوئی نوہ درنگ گیس کمپنی کا چگیاں گھاؤں میں چھاپا پندرہ گھروں میں بائی پاس لائن کے ذریعے گیس چوری پکڑی گئی کنیکشنز منقطع کر کے غیر کانونی پائپ لائنس کبزے میں لے لیے کانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا لوگ ڈاؤن کے سائے بچ کے نا جانے پائے آن لائن کے پردے میں انہوں سرباز بھی سرگن رہے آن لائن چھوپنگ، کریڈٹ کارڈ، بینک اکاؤنٹ، فراڈ کا نشانہ بننے والے تین سن بائیس لاہوریے کروڑوں سے محروم ایف آئی اے سائبر کرائم برانس میں مقدمات پرس عملانہ ہونے سے کیس التوا کا شکار کرکٹ کے نام پر عدد کرپچن کی غضب کہانی سابق میمبر پی سی بی گورننگ باڈی شکیل شیخ کا سی ڈی اے کی زمین کا کمرشل استعمال گراؤنڈ فیس کی مد میں کروڑوں کا گبن بورزر سابیزاد نے کرپچن کہانی کا بھانڈہ پوڑ دیا شکیل شیخ نے بطور مشیر چیئرمین پی سی بی بھی لاکھوں روحے وصول کیے پی سی بی کی جانت سے نوٹس وضاحت طلب لاہور آئی کورڈ میں یکم جون سے باقاعدہ سماعتیں شروع عدالت آلیہ کا پیر کے روح سے تمام نوئے کے کیسز کی سماعت کے لیے روستر مقرر پینیسپل سیٹ پر نوٹ ویینس اٹھائی سنگل بینچز مقدمات کی سماعت کریں گے ماتحت عدالتیں بھی پیر کے روح سے کھولنے کا فیصلہ سیشن جج نے تمام عدالتوں کے ججیز کو طلب کر لیا سماعتوں کے لیے فیرشتوں کی ہنگیامی بنیادوں پر پیاری چواری وزیر علیہ پنجاب سے وزیر ریلوی شیخ رشید کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال کورونا وبا اور لوگ ڈاؤن سے متعلق امور پر تباہ دلائے خیال وزیر علیہ پنجاب سے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی بھی ملاقات وزیر علیہ کا کورونا سے سماجی طرز سے عمل میں تبدیلی پر نئے کوارین متعارف کروانے پر زور پنجاب حکومت آٹھ لاکھ ستر ہزار سے زائد رقبے پر ٹریڈیدل کو شکست دے چکی ہے سابق وزیر علیہ کی تنقید بلا جواز ہے وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان کا سابق وزیر علیہ کی تنقید پر ردی امد بولے شبا شریف آج کل اعتصابی سپری سے چھپنے کی کوشش میں ہیں میڈیکل کے طلابہ کی آن لائن ایڈوکیشن پر ایک روزہ ٹریننگ ورکشاپ مختلف میڈیکل کالیجز کے طلابہ کی تنبیتی ورکشاپ میں شرکت سنز سیمینار میں طلابہ کو مائیکروسوفٹ اپلیکیشن بارے آگاہی فراہم کی تھی فکیلٹی جلاس میں بی سی یو ایچ ایس پروفیسر جاوید اکرام بولے کورونا سے احتیاط لازم ہے مگر دنیا کے دوسرے کام دیتو کرنے ہیں ترگیستان کے سویڈ کالہ ہار چیمبر آف کومرس کا دورہ سویڈ ایرک میشن بیوکی چیمبر کے عہدداروں سے ملاقیات دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فراغ اور تجارتی حجم بڑھانے پر تباعت لے گیا بادلوں کا بسیرہ تھنڈی ہوائیں موسم عبر آرود فضا کشکبار آج اور کل گھرہ چمر کے ساتھ بارش کا امکام زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 دگری سے ڈگری اٹھ رہا